کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا کے ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے نبی کو اپنا خدا نہ مانو خدا سے لیکن جدا نہ جانو نبی کو اپنا خدا نہ مانو خدا سے لیکن جدا نہ جانو ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون بن کر کرار آیا یہ کون جانے بہار آیا یہ کون جانے بہار آیا یہ کون جانے بہار آیا وہ لوگ کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگوف تگی ہے بھولوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگوف تگی ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے میرا نام عظیم خان ہے یہ سمر خان جو میرے بیٹے ہیں ان کو بچپن سے ہی نات پڑھنے کا شوق تھا مجھے بھی شوق تھا کئی کئی محفلوں میں جاتے ہیں جب میں نات پڑھتا تھا میرے بچے کو بھی دیکھ کے مجھے شوق ہوا تھا مجھے اصل میں جب بھی میں نات پڑھن میں جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ اکثر نات جو ہیں وہ گانے کی دھنوں پر پڑھی جا رہی ہیں جبکہ پرانے دور میں جا کے دیکھیں تو نات بقاعدہ جو ہے وہ نات اس اسٹائل میں کمبوز کی جاتی تھی کہ اس کو سننے سے نات کو سننے سے الگ ہی محور ہوتا تھا لیکن اب جو ہے ناتے کا جو کمبوز کی جاتی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ تقریباً گانے کی دھنوں پر ہی کی جاتی ہیں جو کہ ہر کسی کا اپنا اسٹائل ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہ میں اسو غلط نہیں کہہ رہا لیکن یہ ہے کہ نات کو نات کے سلوپ میں اگر کیا جائے تو وہ اور زیادہ سننے میں اس کو اچھا لگتا ہے تو میری کوشش یہ ہی ہے کہ یہ ہی تھی کہ میں نات اس طرح کمبوز کریں کہ جو پرانے دور کے نات سننے والے ہیں ان کو بھی اچھی لگے اور آج کی جو جنرشن ہے اس کو بھی اچھی لگے تو میں نے کوشش کی ہے تو مجھے نات کمبوز کرنے کا بچپن سے ہی شوق تھا لہذا میں اس لحاظ سے میں نے اسی کوشش کی ہے کہ یہ آپ لوگ جہاں وہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کس طرح یا میں نے کیسا کام کیا ہے کیسا لگا جو میں نے کمبوز کی تھی وہ میرے بچے میں پڑھی ہیں مجھے بچپن سے ہی نات پڑھنے کا شوق تھا مگر میرے ساسن میرے اببو کو مجھ سے پہلے کا شوق تھا تو جب میرے اببو اگرہ نات پڑھتے تھے جیسے جا کے محفل وغیرہ میں یا گھر میں بھی پڑھ لیتے تھے یا پریکٹس وغیرہ کرتے تھے تو میں ان کو دیکھتا تھا مجھے بھی نات پڑھنے کا شوق ہوتا تھا تو پھر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ ہی نات پڑھتا تھا اور ان سے سیکھتا تھا پھر میں نے سوچا کے چلے ہیں جب ایک نات کا مجھے شوق ہے تو میں کیوں نہ ایک اکیڈمی جوائن کروں جہاں میں اچھے طریقے سے پوری نات کی جو جتنی چیزیں ہوتی ہوں میں سیکھ سکھوں پھر میں نے یہاں پہ اور انگری ٹاؤن میں ہی اسامر ابانی میرے استاد مہترہ میں انہوں نے مجھے ان کی اکیڈمی جوائن کری ہے انہوں نے پھر مجھے جو ہے اس کے بارے میں مجھے سب سکھایا ہے تقریب میں چھے سے سات مہینے ہو گئے ہیں سیکھتے ہوئے اب تک میں نے کافی ناتے وغیرہ سیکھیں ہیں مگر ابھی بھی کوشش جاڑی ہے ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں مجھے رقی تقریب